بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین سپر پاور کی جو طاقت ہے اس کا کھیل بڑے درچسپ مرائل میں داخل ہو گئے امریکہ اور چین اپنی تجارتی لڑائی کے بعد اب ایک نئی لڑائی میں شامل ہو چکے ہیں اس لڑائی میں تجارت کی طرح یہ زیادہ لمبی تو نہیں ہوگی کیونکہ ایک طرف تو اب امریکہ نے بلکل ہتھیار ڈال دیئے اور چائنہ کے سامنے میں ان کی طاقت کا پہلے چائنہ کا تھوڑا سا بتاتا ہوں پھر آج کی آپ کو تفصیل سے خبر بتاتا ہوں آپ کو مزہ آ جائے گا چین دنیا کے اس وقت دوسرے نمبر پر معیشت ہے جوری ہتھیاروں سے بھی لیس ہے اور یہ دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ڈیفنس سسٹم اور بجٹ رکھنے والا ملک ہے چین کی انفرمیشن آپریشن اور انفرمیشن وارفیر جس کے اندر ایک خاص ستھیار ہے جسے یہ نیٹ ورک وارفیر بھی کہتے ہیں یا جسے دنیا سائبر وارفیر کے نام سے جانتی ہے یہ سائبر حملے ہوتے کیا ہیں اس وقت دنیا کے سب سے بڑے میگزین کے مطابق چین کے پاس دنیا کی سب سے بڑی ہیکرز ہو جائے جس میں ایک لاکھ بیس ہزار تک لوگ شامل ہیں اور یہ لوگ انتہائی خطرناک لوگ ہیں یہ ایک لاکھ بیس ہزار لوگ اس وقت کیا کر سکتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتاتا ہوں یہ پانچ اہم بنیادوں پر کام کرتے ہیں ان میں سے پانچ بنیادی ستون ہیں اور دو دوسرے ہیں پہلا دشمن کے ہیڈ پوارٹر اس کی چیک بوسٹ اس کا کمانڈ اور کنٹرول سسٹم اس کے انفرمیشن سینٹر اسے اڑانا دوسرا یہ لوگ کمیونکیشن کی جتنی بھی الیکٹرونک ہتھیار ہیں جیسے ریڈار ہے جاسوسی کا نظام ہے اور دشمن کے بارے میں جتنی معلومات اکٹھی کرنے کا سسٹم اور نظام ہو اسے تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تیسرا ان کے پاس ایسی صلاحیت ہے کہ دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے سیملائشن کے لیے سے کہتے ہیں غلط راہ پر ڈال دیتے ہیں مثلا جہاں حملہ کرنا ہو اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ کا تاثر دیا ہے دشمن کی توجہ اس طرف جاتی ہے اصل ٹارگٹ کو وہ محفوظ نہیں رکھ سکتا چوتھا دشمن کو کس طرح اپنی معلومات حاصل نہیں کرنے دینا اور پانچھوہ سب سے اہم ٹی وی ریڈیو انٹرنیٹ سوشل میڈیا اس کا استعمال اپنے نوجوانوں میں اپنی فوج کا مورال بلند رکھنا اور دشمن کا مورال گرانا جنگی نغمے ترانے گانے یہ سب کچھ اس میں شامل ہے اور یہاں لوگوں کو بھی سمجھ آجے گی ویسے جو آئی ایس پی آر کے گانے یا فلموں پر اعتراض کرتے ہیں دیکھ لیں کتنا اہم اشیو ہے اور جو دو دوسرے عمومی کام ہیں ان میں ایک حملہ کرنا اور دوسرا اس حملے سے بچنا اب مستقبل کی جنگ ایسی ہو گیا کہ انفارمیشن سسٹم سب سے زیادہ اہم اور دشمن کے حملوں کا نشانہ بنے گا انفارمیشن سسٹم کا مطلب آپ کو تھوڑا سا بتا دوں تمام معلومات ایسے طریقے سے جمع کرنا ان کو جیم کر دینا کہ وہ چل نہ سکے اور جاسوسی کرنے کا یا دشمن کو پتہ نہ لگنے دینا اس سے تمام معلومات لے لینا مغرب مالکی عظامات یہ ایک لمبی فیرست ہے چین کے اوپر اور چین نے ان کے کارپرٹ سسٹم یعنی دفتری نظام بینکنگ نظام ڈیفنس انٹیلیجنس آپ نام لے حکومتی مشینری کے تمام ادارے اسے تباہ کیا ہے اور اب بنیادی ضروریات کو پورا کرنے یعنی عام لوگوں کے استعمال کی جیسے بجلی پانی گیس انٹرنیٹ فون یہ سب کچھ چائنا اس پر حملے کر رہا ہے اور یہ حملے مغرب میں چین پر الزامات لگائے ہوئے لیکن ابھی تک یہ سمجھ نہیں آرہی کہ کیا یہ چین کی حکومت کی مرضی سے ہو رہے یا یہ عام لوگ کر رہے چین نے تمام حملوں کو بے بنیاد قرار دیا تسلیم نہیں کیا اور کہا امریکہ ہمارے اوپر حملے کرتا ہے اس وقت تین طرح کے گروپ چائنا کے پاس موجود ہیں پہلا وہ گروپ ہے جس کا تعلق ڈائریکٹ فوج سے ہے جن کی تربیت خاص طور پر ان پیمانوں پر کی جاتی ہے کہ جس طرح روایتی جنگ میں فوج تربیت حاصل کرتی ہے اور یہ لوگ مخصوص تربیت اور سالہ سال کی ٹریننگ کے بعد اس لیول تک پہنچتے ہیں پاکستان کے 35 ایسے افسران کو چین نے اس گروپ میں شامل کیا جس کے بارے میں میری پوری ویڈیو موجود ہے میں آپ کا ٹائم زیادہ نہیں کرتا دوسرا ریاست کی سرپرستی میں چلنے والی وہ وزارتی جو تحفظ عوام کی سیکیورٹی سے متعلق ہے مصر منسٹری اور سٹیٹ سیکیورٹی اور منسٹری اور پبلک سیکیورٹی دیکھیں سٹیٹ اور پبلک ایم ایس ایس اور ایم پی ایس یہ نمبر اس میں وہ لوگ شامل ہیں اچھا تیسرے نمبر پر وہ لوگ آتے ہیں جو نہ فوج میں ہیں نہ حکومت میں ہیں یہ لوگ سیول سوسائیٹی سے تعلق رکھنے والے وہ پڑھے لکھے نوجوان ان کے اندر شعور موجود کہ ہمارے ملک پر اس وقت حملہ ہوا ہے ملک میں اور ملک کے خلاف اس وقت دنیا سازشیں کر رہی ہے نوجوان اپنے ملک کے دفاع کے لیے مکمل طور پر تربیت اپنے طور پر حاصل کرتے ہیں اسے حکومت سے بلکل لا تعلق رکھتے ہیں یہ سوشل میڈیا ہو مین سٹری میڈیا ہو دنیا کا پروپاگنڈا ہو یہ دنیا پر سائبل حملے کرنے ہو یا ان کے حملوں سے بچنا ہو یہ خود مکمل تربیت حاصل کرتے ہیں اور یہی چائنہ کا سب سے موثر ہتھیار ہے کیونکہ ان پر کوئی ریاست کی ذمہ داری نہیں آتی دوسروں کے خلاف ذرا غور سے یہ بات ہے سنیں آپ کو یہ کوئی بات سمجھا نہیں سکے گا میں آپ کو یہ کچھ حملے بتاتا ہوں دیکھیں دوہزار تیرہ میں انہوں نے انٹیلیجنس آپریشن ہیڈکوارٹر پر چائنہ نے اسٹریلیا میں یہ حملہ کیا بلو پرنٹ انہوں نے چوری کیے اور پھر دوہزار چودہ میں کینیڈا کی نیا نیشنل ریسرچ جو ان کا محکمہ ہے سرکاری محکمہ اسے ہیک کیا اور پھر ہندوستان کی نیشنل سیکیورٹی کونسل پر حملہ کیا اور یہ سلسلہ اب تک دوہزار اکیس تک چل رہا ہے دوہزار اکیس میں جاپان کی دو سو کمپنیوں پر سٹاک ایکسچینڈ پر سائبر حملہ ہوا اب جہاں تک امریکہ کی بات ہے تو امریکہ کے ملٹری کمرشل ریسرچ کے انڈسٹریز کاروبار گیس سٹیشن آپ نام لیں جو بھی مائکروسافٹ کا نام لیں یہو کا نام لیں جو مرضی نام چینہ نے نہیں بخشا دوہزار دس سے دوہزار اکیس تک یہ عمل جاری ہے اور اس سال اپریل میں امریکہ کے آپ کو بتائیں بی ایل ایل جو بڑا ایک بہت بڑا ان کا جو کام تھا اس پر حکومت کے علاوہ ڈیفینس پر ان کے بینکنگ سسٹم پر انٹیلیجنس پر ان سب پر امریکہ کا شدید حملہ ہوا امریکہ نے ہیکرز کو خود بٹکوائن پیسے دے کر جان چڑھائی ان حملوں سے تنگ آ کر امریکہ نے اب مکمل طور پر اپنے ہاتھ ایسے اٹھا لی اور اس سے پہلے کہ یہ لوگ روس کے حملوں سے بہت تنگ تھے آپ کو یاد ہوگا یہاں تھا کہ روسی امریکی صدر کی ملاقات کی بنیاد بھی یہی بات تھی لیکن جو اب ہوا ہے اس کا سب سے بڑا نقصان پینٹاگون اس کی حفاظت کے لیے جو پورا سسٹم بنایا ہوا تھا امریکہ کے تحفظ کے لیے آپ کو پتہ جس طرح جسم میں دل کی اہمیت ہوتی ہے اس طرح امریکہ کے دیفنس میں پینٹاگون کی اہمیت ہے اس پر جو چیف ایگزیکٹیو تھا جس کا کام سوفٹ ویرز کو سنبھالنا تھا اس نے اپنا ستیفہ جمع کروا دیا اس کا ستیفہ ویسے تو وہ لوگ چھوڑتے رہتے ہیں لیکن ستیفہ جمع کروایا اس نے اس نے کہا پینٹاگون امریکہ کے تحفظ کی بہت بڑی علامت اور یہ اس کا نام ہے نکلسن چلان اس نے اپنا ستیفہ جمع کروایا خالی نوکری چھوڑ دیتا تو ٹھیک تھی کوئی بات نہیں لیکن اس نے جاتے جاتے سارا کٹھا چھٹا کھول کے رکھ دیا بلکل بلکل ان کو ننگا کر دیا میں یونیورسٹی کا ایک پی ایچ ڈی طالب علم ہوتا ہے اتنا ڈیفرنس اور امریکہ نے آپ کو بتایا سائبر حملے بھی جو ہو رہے ہیں اس وقت انہوں نے کہا امریکہ سے کنٹرول نہیں کر سکتا انہوں نے کہا اس کی وجہ امریکہ چائنہ سے پندرہ سے بیس سال پیچھے ہے اتنا پیچھے انہوں نے کہا جنگ اب ختم ہو چکی ہے کیونکہ امریکہ اپنی ساری طب بنائی جو ہے وہ روایتی جنگ کے ہتھیاروں جہازوں پر نیا اسلحہ خریدنے پر اور دنیا میں جا کر گسنے ور ملکوں میں لگا رہا وہ بھول گئی یہ بات کہ انٹیلیجنس کا دور ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا سائبر صلیتوں کا دور ہے پنٹاؤنگون کی یہ پہلا سافٹوئیر کا چیف ہے جو اب یہ کہہ رہا ہے میں کانگریس کے سامنے آکے ساری معلومات دوں گا سارے انکشافات کر دوں گا کہ کس طرح ہم لوگ اتنے پیچھے ہیں کہ ہم لوگ روایتی سسٹم میں رہے اور چائنہ کہاں سے کہاں نکل گیا اور اب یہ جو معاملات چلنے ہیں وہی ملک کا میاب ہوگا جس کے پاس ایسی فوج ہوگی ہائیبریڈ وار ہوگی کیونکہ اب وہ روایتی جنگوں کا زمانہ نہیں جس طرح امریکہ گھس کے دوسرے ملکوں میں آپ کو پتہ ہے قبضے کرتا رہا وہ ٹائم گئی اب بات ہوگی کمپیوٹر سے اور یہ یہ ہی ہائیبریڈ وار ہے اور اب پاکستان بھی اس میں بہت آگے ماشاءاللہ ترقی کر رہا ہے اس پر میں آپ کو اگلی اپیسوڈ میں تفصیل سے بتاؤں گا آپ دیکھیں گے پروگرام کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں چینل کو بیل کا بٹن دمائیں تاکہ آپ کے بس ویڈیو آسکیں اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اجازہ دیں اللہ حافظ